کسی نوجوان کے پاس بیٹھ جاؤ نا تو وہ نے بتائے گا کہ کس کرکٹر نے کس میچ میں کتنے سکور کیے تھے لوگوں کی یہاں تک معلومات ہیں اور وہ پندرہ سال پرانا میچ ہے اس کے اندر کس نے کتنے آٹ کیے تھے کتنے وکٹیں لیتی ہیں کتنے جو ہے وہ اس نے سکور کیے تھے اور اس کی پوری زندگی کے سکور کتنے ہیں کیسی کلکولیشن ہے اور کس قدر لوگوں کا پکا حساب ہے یہ وہ چیز ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ لیکن دلچسپی ہے نا خود بخود اذبر ہوتی جلی جاتی ہے دلچسپیاں انسان کو جو ہے وہ کسی چیز کو یاد کرنے میں مدد دیتی ایک عرب شیخ کہہ رہا تھا کہ ہم ماضی میں پڑھتے تھے کہ ہمارے اصلاف ہمارے بزرگ ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے تو وہ کہتا ہے میں سوچتا تھا کہ ساری رات قرآن بندہ پڑھتا رہے تو کس طرح ممکن ہے تو کہتا ہے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ تب چونکتے اچھا رات گزر گئی تو میں کہتا ہوں نوجوان کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں اور وہ بھی اس شغف کی وجہ سے ایسا کھبا کہ رات گزر گئی اور اس کو پتہ ہی نہ چلا تو جن کو قرآن کا نشہ ہو گیا تھا ان کی ساری راتیں قرآن میں گزر جاتی تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات بھی گزر گئی ہے اور اذان ہوتی تو پھر پتہ چلتا کہ اچھا رات گزر گئی ہے تو یہ شوق اگر پیدا ہو شوق تو دیکھئے یہ گیموں کا پیدا ہو جائے کھیلوں کا پیدا ہو جائے تو وہ انسان کو کیا کچھ سکھا دیتا ہے اور جس کے سینے میں کتاب اللہ کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر کیوں نہ اس کے سینے کے اندر جو ہے وہ طلب کتاب اللہ کی تلاوت کی پیدا ہوگی تو اپنے سینوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرو علم سیکھو اپنی نسلوں کو سکھاؤ اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ اپنی اولادوں کو نماز کا خوگر اور عادی بناو ان کو کھینچ کھینچ کے نماز کی طرف لے جاؤ یہ عادی بن جائے نماز کے تاکہ بعد از انتقال دعاؤں کے سلسلے جاری رہیں